اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المعارج آیت نمبر 36 سے فما للذین کفرو پھر اے نبی کافروں کو کیا ہوا ہے اور یہ کن کافروں کی بات ہے یہ وہ کافر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے بھی تھے آپ سے بات کرتے تھے آپ کو دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے کیونکہ یہ کیا کیا کرتے تھے قبلہ کا محتین یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے آ رہے ہیں انیل یمینی دائیں سے وانیشیمالی اور بائیں سے ازین گروہ گروہ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی طرف تیزی سے دوڑے چلے آتے ہیں اور کس طرح آ رہے ہیں دائیں اور بائیں سے گروپس میں آ رہے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتے یا کوئی واضح نصیت کرتے تو قابعہ کے سامنے کرتے تو جیسے ہی وہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ دوڑے بھاگے چلے آتے گروپس میں آتے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اس لیے نہیں کہ بڑا شوق تھا اس کو توجہ کے ساتھ سنیں واضح نصیت حاصل کریں ہدایت لیں یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا دوڑے چلے آ رہے ہیں بس کس وجہ سے وہ آتے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ مزاق اڑاتے کبھی تالیئیں بجاتے کبھی آپ پر آوازیں کستے کبھی اتنا شور مچاتے کی قرآن کی تلاوت نہ سنی جائے کبھی ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں آنکھوں سے اشارے کرتے یعنی ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستاتے اور مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھاگے چلے آ رہے ہیں کہ اس کو ہم سنیں اس پر ہم عمل کریں یہ نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کافروں کو کیا ہوا ہے یہ تو گروپس میں آ رہے ہیں پھر اللہ تعالی نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں آگیا یتماو وہ تمہ رکھتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا ان میں سے ہر شخص تمہ رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ ان کا تو یہی دعویٰ تھا وہ یہی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا نیکسٹ آیت میں یعنی یہ لوگ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ نعمتوں بھری جنتوں میں داخل ہوں گے حالانکہ ان کا حال کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں حالانکہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ رہے ہیں اور حق سے مو موڑ رہے ہیں اس لئے یہ لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یعنی یہاں تکبر کرنے والی کونسی بات ہے انہیں تو یہی دعویٰ کرتے تھے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھی بہت اچھا رکھا ہے سب کچھ اتا فرمایا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں سب خیر دے گا وہاں بھی ہم بڑے اچھے رہیں گے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ کیوں نہیں ایمان لاتے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی واضح نصیت کرتے تو مزاہ خورانا اور یعنی آوازیں کسنا کیونکہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے سورہ تاریخ میں بھی ترجمہ ہیں اللہ تعالی نے فرمایا چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے بے شک اللہ تعالی اس کے پھر پیدا کرنے پر خادر ہے جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا تو انسان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کس چیز پر اتنی بڑائی کس بات پر وہ تقسیب کرتا ہے اپنی تخلیق پر ہی دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے نیکسٹ آیت میں پس مجھے خسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی یہاں اس طرح کیوں آیا مشرقوں اور مغربوں کیونکہ ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہے اور مغرب بھی اتنی ہی ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی رب ہے مشرقوں اور مغربوں کا اور مشرقین مکہ وہ کس بات ان کا خیال کیا ہوا کرتا تھا وہ یہ خیال کرتے تھے نہ آخرت ہے نہ حساب ہے نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یعنی وہ آخرت کا ہی انکار کرتے تھے ان کے لئے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے یہ تو کوئی یعنی ممکن لگتا ہی نہیں تھا انہیں تو اللہ تعالی نے جیسے دوسری آیات میں بھی فرمایا جیسے سورة المومن کی آیت ہے البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے انہیں لگتا ہے کہ کہاں ہم مرخب جائیں گے تو کہاں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا ہے اللہ تعالی کے لئے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے جیسے سورة الاحقاف میں بھی فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی خادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کیوں نہیں بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب خادر ہے اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر خادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور خوب علم والا ہے تو جب اللہ تعالی پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اسی لیے دیکھیں یہاں پہ ان کی اس بات کو بتایا گیا کیونکہ ان کا خیال یہی تھا اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا نیکسٹ آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس پر کی ان کے بدلے اچھے لوگ لے آئے اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر خادر ہیں ہم یہ طاقت رکھتے ہیں اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تقذیب کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم خادر ہیں کہ ہم تمہیں ہٹا دیں ہم تمہیں ختم کر کے ایک نئی مخلوقہ بات کر دیں اللہ تعالی تو یہ کر سکتا ہے اور اس کے دو معنی بتائیں گے یعنی اس بات پر خادر ہے کہ ان سے بہتر لوگ بدلنا یعنی قیامت کے دن انہیں ان کے جسموں سے بہتر جسموں میں لائے اور ہمیں اس بات کی بھی پوری پوری قدرت حاصل ہے اور اسی طرح دوسرا اس کا اگرمانہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان سے بہتر لوگ لے آئے جو ہماری اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے تم تو نافرمانی اور تقذیب کرتے ہو تو ایسی ہم خوم کو لے آئیں گے ایسے لوگ لے کر آئیں گے جو اطاعت بھی کریں گے اور نافرمانی بھی نہیں کریں گے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْخِينَ اور ہم اس بات سے آجز وہ مغلوب نہیں ہیں یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالی کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے اللہ تعالی یہ نہیں کر پائیں گے بہت یعنی تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم آجز نہیں ہیں جیسے سورة القیامہ میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈییں اکھٹا نہیں کریں گے کیوں نہیں بلکہ ہم اس بات پر خادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں اللہ تعالی کے لیے تو کوئی نہیں مشکل اگر تم مو پھیروگے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے وہ اطاعت گزار ہوں گے وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کریں گے اب آیت فوچی ٹو میں اللہ تعالی نے نبی سے فرماتے ہیں فَدَرْهُمْ لِحَاظَا آپ انہیں چھوڑ دیجئے یَخُودُ کہ وہ باطل میں مشکول رہے وَيَلْعَبُ اور کھیلتے رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیں ان کی انہی کاموں میں وہ فضول اور لا یعنی بحثوں میں پڑے رہے کھیل میں مشکول رہے دنیا میں پڑے رہے ان کو چھوڑ دیں آپ رہنے دینے دنیا میں ہی مگن رہنے دیں لیکن آپ اپنی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑیں آپ اپنے تبلیغ کے کام کو جاری رکھیں ان کا رویہ آپ کو غافل نہ کرے آپ کی تبلیغ سے اے نبی ان کا رویہ آپ کو بدل نہ کر دیں تو ان کو چھوڑ دیں اگر وہ نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو کب تک چھوڑ دیں حتی یہاں تک کہ یلقو وہ ملاخات کرے یومہم اس اپنے اس دن سے اللذی جس کا یعادون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیں جو مرضی اب یہ کرے اگر یہ مو موڑ لیتے ہیں تو اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کرنے دیں ان کو بحثیں کرنے دیں ان کو فضول چیزوں میں پڑے رہنے دیں اسی طرح دنیا میں انہیں پھسے رہنے دیں مگن رہنے دیں اور یہ ایک دن جان لیں گے وہ کون سا دن ہوگا وہ وعدہ والا دن جس دن ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اور اس دن کیا ہوگا اس دن وہ اپنے انجام کو معلوم کر لیں گے آج تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہستے ہیں مزاق اڑاتے ہیں سیریس نہیں لیتے بات کو تو ٹھیک ہے تو اس ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت وہ اپنے انجام کو معلوم کر لیں گے اور اس کے وبال کے مزاق کو چک لیں گے کیونکہ یہاں تو آنکھیں نہیں کھل رہی لیکن وہاں سب سمجھ آ جائے گا اور وہ دن کس طرح ہوگا نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر یوم جس دن یخرجونا وہ نکلیں گے من الاجداسی خبروں سے سیراعاں دوڑتے ہوئے کہ انہم گویا کہ وہ الہ نصب آستانوں بتوں کی طرف یوفیدون دوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یہ خبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں یعنی جب اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا تو یہ اپنی خبروں سے اٹھ کر میدانِ حشر کی طرف اس طرح تیز دوڑیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف بھاگ رہے ہو اور حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جیسے مخررہ نشانی کی طرف دوڑ رہے ہو اور اس میں بعض روایات میں یہ ہے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے جنگ کے میدان میں فوجی اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن خبروں سے نہائیت یعنی دیزی اور رفتاری سے نکلیں گے اور یہ دوڑیں گے یعنی حشر کی طرف وہ اس طرح بھاگیں گے جیسے دنیا میں بچ کی طرف بھاگتے تھے یوفی دون یعنی اس کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ کون اسے سب سے پہلے ہاتھ لگاتا ہے اس کو تھوڑا صاحب اس طرح بھی تصور کریں کہ اگر کوئی بھاگنے کی دوڑ ہو اور ریس ہو تو اس میں ایک مخررہ نشان لگایا جاتا ہے ایک نشان ہوتا ہے اور آپ دیکھیں جو دوڑ لگاتے ہیں وہ تیزی سے اس نشان کی طرف دوڑتے ہیں وہ انڈ پوائنٹ کی طرف دوڑتے ہیں تو گویا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ کون ان میں سب سے پہلے ہاتھ لگاتا ہے آیت 44 میں مزید ان کی کیفیت بتائی گئی ہے خاشیتن جھکی ہوں گی ان کی نظروں کے بارے میں بھی بتایا خاشیتن اب سارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ترحقوہم زلہ زلت ان پر چھا رہی ہوگی یعنی ایک مجرم اگر دیکھیں کہ مجرم کس طرح اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے کیونکہ اس کو اپنی کرتوتوں کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے تو یہ بھی ان کے اوپر اس دن یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان کے اوپر زلت چھا رہی ہوگی اس تکبر کے مخابلے میں دنیا میں جو تکبر انہوں نے کیا تھا اطاعت نہیں کی تھی تو آج ان کا یہ حال ہے کہ دنیا میں تو بڑے اکڑ اکڑ کے تکبر کے ساتھ رہے ہر چیز کو جھٹلاتے رہے تقذیب کرتے رہے نافرمانی کرتے رہے اور آج اس حال میں اٹھے ہیں کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور چہروں کا تو یہ حال ہوگا کہ مارے خوف اور دہشت کی وجہ سے چہرے بلکل سیاہ پڑ جائیں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ دیے جاتے تھے رسولوں نے اپنی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اس دن کے بارے میں بتایا گیا وان کیا گیا یہ وعدے کا دن ہے یہ ہو کر رہے گا لیکن پھر بھی غفلتوں میں زندگی گزاری پھر بھی نافرمانیوں میں زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا وہاں پہ حشر بتا دیا کہ وہ کس طرح اٹھے گا کہ اس کی آنکھیں جھکی ہوگی ایک مجرم کی طرح اور ڈر اور خوف کا یہ عالم کے چہرہ سے آپ پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلتوں سے نکالے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بڑے دن کی تیاری کر سکے اس دن کی رسوائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکے آمین یارب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم سب نے اس سورے کو مکمل کیا ہے اس میں جتنی بھی کوتائییں ہوئی ہیں غلطییں ہوئی ہیں خامییں ہیں جو کچھ رہ گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں اور جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا ہے اس سورے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئے اس پر ہم عمل کریں اور اسے ہم لوگوں تک بھی پہنچائیں تو الحمدللہ اس سورے کو مکمل کیا نیکسٹ سورہ ہے سورة نوح بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے مس نہ کریں اس کو ہمیں اس سورے سے پتا چلے گا کہ شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی جو شرک اتنا عام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی تو اس سورے سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی بات ہے وہ کب یعنی کہاں سے یہ شرک شروع ہوا ہے تو الحمدللہ اب دیکھیں کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ تفسیر سیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر وہ احسان ہے اور ایک مومن کی خواہش اور چاہت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہی جائے وہ کبھی بھی نہ سیٹسفائیڈ مطمئن ہو کی نہیں بیٹھتا ہے کہ جتنا میں کر رہا ہوں بس کافی ہے ٹھیک ہے نہیں اس میں ایک تڑپ اور ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں اور سیکھوں اور نیکیوں میں آگے بڑھوں اور خیر کے کام میں زیادہ کروں تو الحمدللہ کوشش یہی کریے گا کہ علم کے سفر کو آپ ہمیشہ جاری رکھیں کبھی اس میں رکے نہیں آخری سانس تک اس علم کے سفر کو جاری رکھیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ آپ لوگ سب تفسیر سیکھ رہے ہیں ہمارا ایک اورے کے کورس ہے فہم القرآن کورس تو میں اس کورس کے لئے بھی آپ سب کو دعوت دیتی ہوں دیکھیں تھوڑی سی محنت اور کوشش اور ارادہ اور ایک اچھی نیت اگر یہ چیزیں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یقین جانے کی بہت آسانی سے آپ ہر چیزیں کر سکتے ہیں تو اس نئے کورس میں پتا ہے اس میں لفظی درجمہ سکھایا جاتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ کہیں آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں اور آپ بغیر درجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھنے لگیں اور قرآن کی خوبصورتی اسی میں ہے اس کا مزا ہی کچھ اور ہے کہ آپ قرآن کو عربیق میں سمجھنے لگے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے کچھ محنت تو کرنی ہوگی کہ فہم القرآن کورس میں آپ اپنے آپ کو انرول کرائیں دیکھیں نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا ہے علم کے سفر میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے تو الحمدللہ تفسیر سیکھ رہی ہیں تو قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں بہت ایزی کورس ہے یہ ہر ٹیوزڈے واتس اپ پہ اس کی دس سے پندرہ منٹ کی ویڈیو آتی ہے اور ہر ایک آیت کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ بریک کر کے بہت آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے دیکھیں الحمدللہ ہم نے اب ایک جز مکمل کیا ہے انشاءاللہ ایک یا دو ہفتے میں ہمارا دوسرا پارا شروع ہونے والا ہے تو کم سے کم یہاں سے ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور آپ یقین جانے اتنا مزا آئے گا آپ کو جب آپ حرآن کی آیات کو بغیر ترجمہ کے ساتھ سمجھنے لگیں گی تو لیکن اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے محنت کرنا پڑتا ہے انسان کو تو ارادہ کریں خواہش دکھائیں اللہ تعالیٰ نہ ہمارے جذبوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے تو تھوڑی تڑپ تو دکھائیں کہ یا اللہ میں نے سمجھنا ہے تیرے کلام کو یا اللہ بغیر ترجمہ کے میں اس عربی کو سمجھ جاؤں ہم کتنی اور دوسری زبانے بھی سمجھ جاتے ہیں انگلیش ہم سمجھ جاتے ہیں تلگو سمجھ جاتے ہیں کسی کو پنجابی آتی ہے کسی کو اور دوسری زبانے آتی ہے تو کتنی ہم نے دوسری زبانے سیکھی ہیں اور یہ تو رب کا کلام ہے تو ضرور کوشش کریں بہت آسان تاریخے سے دیکھیں ہفتے میں دس سے پندرہ منٹ نکالنا کیا مشکل ہے اور جب بھی کوئی دین کے کام کرنے میں یا علم حاصل کرنے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وقت نہیں ملتا میں کر پاؤں گی یا نہیں تو اپنے آپ کو نے ایک ہی بات کا احساس دلائیں یہ بات کا احساس دلائیں کہ میری زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہے اللہ تعالی نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں سیکھوں عمل کروں آگے پہنچاؤں تاکہ اللہ تعالی کی اچھی طریقے سے عبادت اور فرمابرداری کر سکے تو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلائے کہ میں آئی ہوں اسی لیے ہوں اس دنیا میں تو دیکھیں تفسیر جہاں سیکھ رہی ہیں بسم اللہ چلے لفظی ترجمہ بھی سیکھیں اور ہر چیز محنت اور وقت دیڈیکیشن مانگتی ہے بینہ اس کے ہر میں کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی تو پلیز ضرور اپنے آپ کو اس نئے کورس میں انرول کرائیں اللہ پر توقع رکھیں اللہ تعالی ضرور وقت میں بھی برکت اطاف فرمائے گا اور اللہ تعالی آسانیے بھی اطاف فرمائے گا اگر ڈرتے رہیں گے تو کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے تو ڈر کو نکالیں اور یہ بات کا خیال یہ ذہن سے یہ بات لکھا دیں کہ وقت نہیں ملتا دیکھیں جس رب نے وقت بنایا ہے نا وہ رب وقت میں برکت اطاف فرما دے گا وقت کی باپ بلکل فکر نہ کریں اپنے رب پر توقع کر کے بسم اللہ آپ خدم تو اٹھائیں نا اور آپ دیکھیں قرآن سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا نہ ہی وقت میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ وقت کم پڑھنے لگے گا نہیں قرآن تو برکت نہیں لے آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سورت النہو میں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے جیسے ہم ہر سورے کے بعد ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور سارے مسلمانوں تک مومنوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ ضرور کوشش کریں کوئی نہ کوئی اور اس قرآن کی طرف آ جائے کیا پتہ اللہ آپ کو ذریعہ بنا دے اس کی ہدایت کا آپ ایک کو لگا دیتی ہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں اور اس انسان کی زندگی میں کتنی تبدیل یہ آئیں گی وہ جتنی نیکییں کرے گا انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہے تو ضرور کوشش کریں نئے سورے کے ساتھ اور لوگوں کو جوڑیں دعویٰ کا کام کریں اور سورت النہو میں بھی ہم دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح دعویٰ کا کام کیا ہمیں تو گھر بیٹھ کے ہی کرنا ہے الحمدللہ کہیں باہر بھی نہیں نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیے فرمائیں اللہ تعالیٰ احسن جزا عطا فرمائیں آپ کے اس علم کے شوق کو اللہ تعالیٰ برخرار رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے دونوں جہانوں میں آسانیے فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں اور ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیں آمین یا رب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انتا نستقبروك و نتوب إلئیک السلام و لیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فما للذین کفروا قبلك مهطعین عن اليمین وعن الشمال عزین ایطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعیم کلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفطون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلها ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون